شاباش بہت اچھے یہ روائی کے پورا ایک مستقبل کی نشاندہی ہو رہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ پالنے میں نظر آ رہے ہیں ان کے بہت اچھا لگا کہ ہماری جو یہ جو نئی نسل ہے وہ اس میں بڑے امکانات موجود ہیں اور مرسیہ کہنے اور لکھنے اور پڑھنے کے تو بس میں ایک ایک بیت ایک میزہ دبیر کی ایک میرنیز کی مولا عباس کے حوالے سے پڑھ کے حضائفہ تک چلوں گا اس لیے کہ وہ اس وقت میزبان کی ہے میزبانیں خصوصی ہیں چیف ہوسٹ ہے نا تو میں نے بہت مناسبت سے یہ اور جس انہماغ سے ہم اپنے بچوں کو جس طریقے سے عشقہ لبیت کی دولت منتقل کر رہے ہیں تو اس کا ایک بہترین نمونہ ہے ڈاکٹر صدباب صاحب اس کے لیے قابل ستائش ہیں اور بہت ذمہ داریاں ہیں بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں اس لیے بہت آپ کو اس ہر منصف کو آگے بڑھانا ہے ایکسلیریٹ کرنا ہے تو میں ایک بیت پیش کرتا ہوں پہلے مرزا دبیر علی اللہ مقامہ کی کہ سب جزو ہیں سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں بیت کا مصرحہ سانی دیکھئے بیت البیت کیسے کہی آپ سب جزو ہیں کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس کونین پیادہ ہیں سوار آتے ہیں عباس کونین پیادہ ہیں سوار آتے ہیں عباس اور ایک جو کی مولا کے حوالے سے انہوں نے مدہ کی ہے باپ بیٹے دونوں کی مدہ تو ایک بیت خدا سخن میرنیس کی کہ دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں دونوں جہان میں ابباس کربلا میں علی نہروان میں ابباس کربلا میں ابباس کربلا میں علی نہروان میں تشریف لائے ہیں موظائفہ صلی اللہمہ ہو اور اپنا کلام پیش کریں گے باوازہ بلند نہ رہے سلوات میں تمہا چاہیوں رکے بیعت پہ ہم لگا کے چلے ستم کے شہر میں فرشے عذاب اچھا کے چلے حسین جیت کے نکلے ہیں نوکے نیزہ پر یزید وقت سے کہہ دو کے سر جھکا کے چلے سلوات محمد نے خواب میں شبیر سے کہا رونے بدن سے لوہنے تحریر سے کہا دینے خدا نے دین کی تصویر میں کہا یعنی قرآن پاک نے تفسیر سے کہا کیوں ہیں اداسیاں میرے مظہر کی شکل میں میں آ رہا ہوں پھر علی اکبر کی شکل میں سلوات حسین جب کے چلے بعد دو پہرن کو نہ تھا کوئی جو سمالے رکاب توسن کو سکینہ جھار رہی تھی اباں کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو